اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوہزار انیس میں مجھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے انگلستان جانے کا موقع ملا اور اس دوران وہاں پر انگلستان کے مختلف شہر اور مختلف یونیسٹیاں اور تاریخی مقامات بھی ویزٹ کیے اور پھر اسی دوران انگلستان سے دیگر ممالک کا ویزٹ بھی کرنے کا موقع ملا مختلف اکڈیمک کانفرنسز میں جانا پڑا تو وہاں پر کچھ فوٹوگرافی کی کچھ چھوٹے ویڈیو کلپس بنائے اگرچہ اس وقت ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نہ ہی یہ میرے ذہن میں تھا کہ بات میں کبھی ان کو یکجہ کر کے اس طرح شیئر کیا جائے گا لیکن پینڈیمک کی اس سیچویشن میں کووڈ نائنٹیز میں کچھ ٹائم مل گیا اور کچھ جو سوفٹ سکلز ہیں آئی ٹی کی سکلز ہیں وہ بھی نانس کرنے کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ کچھ تاریخی مقامات کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس سلسلے میں میں نے مختلف چھوٹے کلپس بنائے ہیں تو آج کا جو پہلا کلپ ہے یہ سکوٹلینڈ کے وزٹ کے حوالے سے ہے وہاں پر دوہزار انیس میں عیدل ازہا کی چھوٹیاں ہم نے گزاری وہاں کچھ وزٹ کیا یونیسٹریز دیکھیں تاریخی مقامات کی سیئر کی تو اس سفر میں میرے ساتھ ہمارے دوست ڈاکٹر محمد الطاف بھی تھے اور وہاں پر ہمیں جو میز بانی اور اکوموڈیٹ کیا وہ ڈاکٹر جمال تھے تو آئیے آج آپ کو سکوٹلینڈ کی سیئر کراتے ہیں سکوٹلینڈ کے لیے بزریہ ٹرین جانے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے وسطی لندن کے سٹریشن پیڈنگٹن جو کہ بریٹش لائبریری کے اقب میں واقع ہے سے روانہ ہوئے یہ تقریباً چھ گھنٹے کا سفر تھا جو کہ بزریہ ٹرین تہہ ہوا ٹرین ہماری منزل ڈمفر لائن پر پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود ہمارے میز بان جمال نے ہمارا استقبال کیا اور اپنے گاڑی میں اپنے گھر لے گیا ڈمفر لائن ایک وسطی انگلستان کا خوبصورت شہر ہے یہ ایک قدیم شہر ہے جس کی تاریخ دھات کے زمانے سے شروع ہوتی ہے مگر ریکارڈ ہسٹری کا آغاز گیارویں صدی میں سکارٹلینڈ کے بادشاہ میکلوم سوئیم کی شادی سے ہوتا ہے یہ شہر سکارٹلینڈ کے تقریباً وسط میں واقع ہے اور ارد گرد کے علاقوں میں گھومنے کے لیے ایک اچھا بیس کیمپ ہے ہم نے عید کی نماز بھی اسی شہر میں ادا کی اور دو ہزار بارہ کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کے عبادی تقریباً پچاس ہزار کے لگ بھگ ہے اس میں اچھے خاصے مسلمان بھی آباد ہیں شہر چونکہ خاصہ پرانا ہے اور اس پرانے شہر میں جو تاریخی عمارتیں ہیں اور پرانے گرجہ گھر اور اسی طرح کی قدیم عمارتیں بھی جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں پہلے مرحلے کے طور پر سیٹ اینڈریو کی طرف روانہ ہوئے یہ ایڈیمبرہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ایک خوبصورت شہر ہے سیٹ اینڈریو جو ہے یہ سکوٹ لینڈ کے ایک اور شہر ڈینڈی سے تقریباً سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے اور ڈینڈی کے ساؤس ایسٹ میں واقعہ ہے اور اس ٹاؤن کی جو آبادی ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے دوہزار گیارہ پارہ کی مردم شماری کے مطابق تقریباً سترہ ہزار افراد پر مشتمل یہ علاقہ ہے اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت یونیسٹی بھی ہے اس کا بھی ہمیں آپ کو ابھی وزٹ بھی کراتے ہیں اور اس کی تصویر بھی دکھاتے ہیں لیکن یہ جو شہر ہے یہ کئی حوالوں سے جانا جاتا ہے اور اس کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اسے ہوم آف گوف بھی کہتے ہیں یہاں پر گوف گراؤنڈز بہت زیادہ ہیں اور اچھے اچھے لینڈسکیپس ہیں اور اس حوالے سے دور دراز سے لوگ یہاں پر سیاحت کے لیے آتے ہیں سہل سمندر پانی کشور ہلکی ہلکی بارش اور تھنڈا موسم ایک بہت خوبصورت کمبینیشن تھا بہت خوبصورت کمبینیشن تھا سہل سمندر پر کچھ وقت گزارا یہاں تصاویر بنائی اور پھر آگے کو چلے اب آپ کو بتاتے ہیں سکوٹلینڈ کی سب سے پرانی اور انگلستان کی تیسری قدیم ترین یونیسٹی یونیسٹی آف سینلینٹریو کا منظر اور اس کا کچھ ذکر لیکن پہلے یونیسٹی کے پیمسز میں کچھ تصویریں ہو جائیں اور تصویروں کے بعد پھر یونیسٹی کا ذکر جی اب آئے یونیسٹی کی طرف سیٹ انڈریو کہا جاتا ہے کہ یہ انگلش سپیکنگ ورڈ کی تیسری قدیم ترین یونیسٹی ہے اور سکوٹلینڈ کی سب سے پرانی یونیسٹی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو سام رینکنگ کہا جاتا ہے کہ یہ یونیسٹی جو ہے یونیٹڈ کنگڈم کی اچھی رینکنگ والے یونیسٹیز میں ہے اور آکسفورڈ اور کیمرز کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اور اس یونیسٹی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے عمرہ تھے بڑے لوگ تھے نوبلز تھے یا جن کے پاس وسائل تھے ان کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے اور اسی شہر میں اسی ٹاؤن میں ایک بہت پرانا فیمس کیتھرڈل بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لارجسٹ کیتھرڈل ہے سکوٹلینڈ کا اور ایک زمانے میں اس کو یورپ کی سب سے لارجسٹ بیلڈنگ بھی کہا جاتا تھا یوں سکوٹلینڈ کے حوالے سے ہماری سیاہت کا پہلا دن مکمل ہوا ہم نے شہر کا وزٹ کیا ساحلی سمندر کو دیکھا اور پھر یونیسٹی کے مختلف حیثے اور کیمپس کو وزٹ کیا اور پھر واپس اپنے بیس کیمپ کی طرف روانہ ہوئے موسیقی موسیقی موسیقی